موسیقی پی ایس اکس آٹلائن میں تاریخان جاوید اب کچھ مزید بات کریں گے آٹو موبیل سیکٹر کی آٹو موبیل سیکٹر کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے گدشتہ دو تین ہفتے پہلے آر ڈی لگائی گئی جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوئے اب کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں ہم بات کریں گے ایس آر او ون زیرو سکس سیون کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا اور وہ کیوں ریفرنس لگایا جا رہا ہے یہ کس لیے لگایا جا رہا ہے کس کے لیے لگایا جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو پاتا ہے کہ آٹو انڈسٹری سفر کر رہی گیا ریگولیشنز پراپر ہے نہیں ریگولیٹر معاملات ہیں نہیں آلڈی جو چائنیز اسیمبلرز ہیں ان کی منوپلی کو دے کر لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں ڈیفرین فارمز کر رہے ہیں تو کیوں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کس کے لیے کی جا رہی ہیں کیسے انویسمنٹ لے کر آئیں گے کیسے انویسٹر سائز کو بڑا کریں گے آٹو سیکٹر کا اور کون سی پالیسیز اور امپلیمنٹیشن ہوں گی جس کی وجہ سے ہم کو وہ دیکھنی پڑے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایچ ایم شہزاد صاحب نے جوائن کیا ہے چیئرمن ہے اے پی ایم ڈی اے کے شہزاد صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب اللہ کا شکر ہے شہزاد صاحب ایس آر او ون زیرو سکس سیون کیا ہے بتا دیں در حوام کو بیسک احساروں کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو باہر سے گاڑی لارہ ہے یا وہ گاڑی بھیج رہا ہے تو وہ کسٹم ڈیوٹی کے لیے بھی پیسے وہ باہر سے بھیجے گا اور جب کلیرنگ ایجنٹ گاڑی کلیر کرانے کے لیے کسٹم ہاؤس جائے گا تو انکیشمنٹ سیٹیفیکٹ ساتھ لے کے جائے گا جو کہ یہ ایک طریقے سے ناممکین بات ہے پچاس سال سے کیا پریکٹس چل رہی ہے کس پریکٹس پہ ہم کام کرتے پہ چلے آ رہے ہیں موجودہ حکومت کو بھی پتا ہے پچھلی حکومتوں کو بھی پتا ہے اور یہ کیوں ایک دم اس طریقے کا احساروں لاکر اتنا بڑا دھماکہ کر دیا گیا کہ پاکستان کے اندر تو جو اس کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں صرف کارڈ ڈیلر نہیں اس سے وابستہ لاکھوں لوگ ہیں وہ پاکستانی جو جاپان میں ان گاڑیوں کا کام کرتے ہیں وہ سمندار پار پاکستانی جو یہ گاڑیاں بھیجتے ہیں سارے لوگ پریشان ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر پریشانی لائک ہے اس وقت حکومت کو چاہیے تھا اگر کچھ چیز کرنی بھی ہے تو تمام اسٹیک آلڈروں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے تھا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے مارچ دوہدار سولہ میں انپورٹ پولیسی یا آٹو پولیسی جس کو ہم کہیں گے وہ لائی گئی اور ایک بڑے ٹائم خرچ کرنے کے بعد بڑی محنت کرنے کے بعد وہ پولیسی آئی آٹو پولیسی اس آٹو پولیسی میں ویری کلیرلی ٹی آر بیگیج گیفٹ کہتے ہیں تین سال پرانی کار آئے گی پانچ سال پرانی جیپ آئے گی ابھی اس پولیسیوں آئے وے کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا دو ایس آروں ایک ایس آروں آڈی کے تحت لائی گیا جو ایس آر کے تحت آیا منسٹری آف فائنانس کے تحت آیا ایک ایس آروں ونزیرو سکس سیون منسٹری آف کومرس کے ذریعے آیا جو میں سمجھنا ہوں کہ اس وقت اگر یہ بہتر ہوتا کہ تمام سٹیک آلڈروں جس میں بڑے سب سے بڑے سٹیک آلڈر ہمیں جو یوز گاڑیوں کا کام کرتے ہیں جو استعمال شدہ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں ہمیں لیا جاتا آن بورٹ اور یہ سامنے رکھا جاتا تو وہ اس کے نتائج بہت اچھے آتے بارال یہ ابھی اس پہ ڈسکریشن ہو رہی ہے گورنمنٹ بھی اس پہ کیا ایمپلیمنٹ کر کے جو ستر اسی عرب سال کے یوز کارڈ کے انپورٹ کے حوالے سے جو گورنمنٹ کو ملتے ہیں کیا حکومت یہ برداشت کر سکے گی کہ یہ پیسہ نہ ملے انہیں یہ تمام چیزوں کے اوپر ابھی قبل اس وقت ہے اور سوالیہ نشان ہے کہ گورنمنٹ اس قابل ہے کہ اگر یہ گاڑیاں نہ آئیں اور یہ ستر اسی عرب روپے گا جو ریونی ملتا ہے کیا اسے یہ آئے گا پرابلم کیا حکومت اس کو برداشت کر سکے گی شہداد صاحب آپ کی ملاقات ای کومرس کے جو سیکیٹری ہیں منڈے کو ہوئی آپ نے غالباً بتایا کیا باتیں اس میں ہوئی ہیں اور کس طریقے سے وہ معاملات آپ سکیں گے سیکنڈ آرو تو ان کے ہی کومرس کے منسٹر نے لگایا نا دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے کومرس منسٹری کا یہ ایس آرو ہے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے منڈے کو انہوں نے ہمیں سنا ہے میرا ڈیلیکشن ساتھ تھا ہمیں انہوں نے سنا ہے اور سننے کے بعد ہم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں راتی رات کوئی بھی چیز ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتی اور اس وقت حکومت کے اپنے پرابلم سے حکومت کو چلانے کے لیے ریونیو کی ضرورت ہے ڈالرز کی ضرورت ہے اس وقت ہم حکومت کی پرابلم کو بھی سمجھتے ہیں لیکن حکومت ہماری پرابلم کو بھی سمجھتے ہیں اور میں نے حکومت سے یہ درخواست کی ہے قوم出 سیکرٹری سے یہ درخواست کی ہے جو وہ انہوں نے میری بات مانی ہے اور انہوں نے مجھ سے پرپوزل مانگا ہے جو آج میں پرپوزل میں نے بھیجوا دیا ہے اس کے اندر میری سیکرٹری صاحب سے یہ بات ہوئی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں 31 دسمبر تک کا جو یہ پائپ لائنس میں گاڑیاں ہیں جیپائنس کے پورٹس پہ کھڑی ہیں لوگوں نے سمندر پار پاکستانیوں نے گاڑیاں بک کر آئی ہوئی ہیں وہ گاڑیاں کیسے آئیں گی وہ اس بات پہ اگری ہوئے ہیں اس کے لیے فارمولہ ہم بنا رہے ہیں کہ کس فارمولے کے تر یہ گاڑیاں آ جائیں گی اور نئے فارمولے کے تر جنوری 2018 سے لے کے ہم کیسے چلیں گے وہ ساری چیزیں اس کے لیے ڈالر ڈوٹی کے لیے ظاہر ہے اس وقت ایف بی آر کی منسٹری آف فائنانس کی پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان پھر کیا نیشنل بینک ابھی فوری طور پر ریڈی ہے کہ وہ ڈالر ڈوٹی لے سکے کیا ان کے پر پاورز ہیں اس کے لیے میری سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے ایک اندانی کرائی ہے کہ ہم کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے لیکن ان کی حکومت چلانے کے لیے انہیں مجبوراً بہت ساری چیزیں کرنی پڑی ہیں لیکن انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ بیٹھ کے کوئی اچھا نتائیز نکالیں گے اور آج ہی میں نے انہیں پرپوزل بھیجا ہے کہ پہلے تو یہ جو گاریاں ہماری آ رہی ہیں اس کے لیے کر کے ہمیں ٹائم دیا جائے اچھا شہزاد صاحب دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو سیکنڈ ایسا ایسا رو کی جو بات مجھ سے کر رہے ہیں اس کو اگر یہ مستخل اپنی پالیسی کا حصہ بنائیں گے دیکھیں ابھی آپ کو پتا ہے سارے معاملات دسٹرپ ہوئے ہیں پالیسیز ہر ادارے کی ہر سیکٹر کی دسٹرپ ہے نیو پالیسیز آئیں گی نیو سیٹ اپ آئے گا نیو گورنمنٹ آئے گی نیو لوگ آئیں گے یہ آٹو انڈسٹری کہاں پر سفر کرے گی ہم تو انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں سر ہم تو اس انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو آپ کی پاکستان کی آٹو انڈسٹری کا حصہ بننے جاری ہیں آر ڈی لگانا کیا ضروری تھا انگامی بنیاد پر مجھے آپ یہ بتا دیجئے دیکھیں یہ دونوں احساروں جو آئے ہیں ایک ون زیرو تھری فائف اور ایک ون زیرو سکس سیون یہ میرا خیال تھا کہ حکومت کو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نئی گاڑیوں کے اوپر تھا اس کے بعد ہی میں نے حکومت سے اپیل کی تھی کہ اس وقت آپ کو یہ احساروں لانے کی ضرورت نہیں تھی کیا بہتر ہوتا تمام اسٹیک آرڈر کو بٹھاتے یہ سیکنڈ کے اندر بھی میں ان سے حکومت سے یہی بات کر رہا ہوں کیا بہتر ہوتا کہ تمام اسٹیک آرڈر بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کرتے اور اس کے بعد کوئی راستہ نکالتے احساروں کوئی بھی آتا ہے پالیسی چینج ہوتی ہے حکومت کو ٹائم دینا ہوتا ہے رات ہی رات کوئی بھی چھے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی اگر بی آر بینسٹری آف فائنانس کیا ان تمام چیزوں کے لئے تیار ہے یہ بڑا سوالیاں نشان ہے تو میں نے سیکرٹری صاحب سے جو بات کیے نہیں بلد ان کو تو ٹیکس چاہیے سر ایف بی آر کو اپنا ٹارگٹ اچیف کرنا ہے اکٹوبر میں اچیف ہوا نہیں آج بھی ہم نے خبر دیکھی اور لوگوں کو بتایا پندہ تاریک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے ٹیکس ریفنٹ والوں کے لئے کہ ان کو پناہ دن کی محولہ دے دی ہے لیکن ان کو جمع کرانا ہے ٹیکس دیکھیں ایک انکم ٹیکس اور وہ ساری چیزیں اپنی طرف الگ ہے اس کا لیکن جو یہ جو گاڑیوں کے حوالے سے جو یہ یوز کار کے حوالے سے جو یہ سارو آیا ہے یہ ایک الگ چیز ہے دیکھیں اگر یہ فوری طور پر اگر آپ کریں گے تو یہ جو پندرہ سترہ آدار گاڑیاں آ رہی ہیں یہ رک جائیں گی پندرہ سترہ آدار گاڑیوں کا مقصد بیس بائیس ارب روپے جو آپ کو ملنے وہ بھی نہیں ملیں گے تو میری جو بات ہوئی ہے سیکرٹری صاحب سے انہوں نے بڑے ٹھنڈے مجاز میں اور مجھے سنا ہے اور تمام باتوں کے اوپر انہوں نے مجھ سے سوال جواب کی ہے جو میں نے ان کو بتایا اس بات سے وہ اگری ہے وہ ٹائم دینے کے لئے تیار ہے صرف ہمیں فارمولا تیکھ آپ ان سے یہ بات تو کیجئے شہزاز صاحب کیا ابھی موجودہ آٹو کمپنیز یہاں پر جو اسیمبلنگ گاڑیاں بنا کر دے رہے ہیں کیا وہ اس کی ڈیمانڈ کو گاڑیوں کو پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں آپ نے اور مزید کامپلیکیشنز لگا دی امپورٹ پر چلیں ہمیں سمجھ میں آتا کہ ہماری لوکل انڈسٹری کی سپورٹ کرنے کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں چھ سو ساٹھ پہ چار ویکل مجھ آپ بتا دیں مینیفیکچرنگ والا کوئی کمپنی کا ہے کوئی بھی نہیں ہے پاک سجو کی اس پہ بات کر رہی ہے ہوگا یہ ابھی مستقبل کی باتیں ہیں دیکھیں میں نے اس بات پہ بھی ان کو قائل کیا کہ اس وقت لوکل اسمبلروں کی ذرہ داری ہے اور مزید اگر یہ گاڑیاں نہیں آئیں گی اور مزید ان کی بلیک مارکٹنگ تو آپ نے ان کو دیا انسینٹیف آپ نے انہی کے لئے انسینٹیف دیا دیکھیں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کے اگر ذہن میں لوکل انڈسٹری کو پروان چڑھانا ہے تو اس کو پروان چڑھانے کی حکومت فکر نہ کرے حکومت اپنا ملک چلانے کیلئے اس کی فکر کرے کیونکہ لوکل اسمبلر تو دو آتوں سے لوٹ رہا ہے اور بے انتیار لوٹ رہا ہے وہ سب سے بڑا ہمارا جو گیپ ڈیمانڈ ان سپلائی کا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا آج کرولا کے اوپر چار چار ساڑے چار چار لاکھ روپے آن چل رہا ہے کوئی پاکستان کے اندر سنگل گھاڑی ایسی نہیں ہے جو کمپنی پرائس پر ملے اور یہ بڑا علمیہ ہے کمپنی پرائس پر ملیے تو سات مہینے بعد ملے گی سر آپ کو آپ کا آرڈر فورم نہیں لیا جائے گا مجھے دوائی کی آج ضرورت ہے آپ سات مہینے کی بات کی بات کر رہے ہیں جب آلیڈی مارکٹ میں اس کا پرائس کم ہو جائے گا جب آلیڈی مارکٹ میں اتنے زیادہ یونٹ ساتھ چکی ہوں گے تو جب آپ جس پیسے پر آپ گاڑی لے رہو گے تو وہ کہاں پہ کھڑا ہو گا دیکھیں جب تک نیا پلیئر نہیں آئے گا جب تک ہمارے ہاتھ نہیں کھولے جائیں گے یہ گاڑیوں کی جو جو ابھی پوزیشن ہے لوکل کی وہ یہی رہی گی اور میں آپ کو بتا دوں یہ مارکٹ نیچے نہیں آنی ان کی جو بلیک مارکٹنگ ہے یہ نیچے نہیں آئے گی اگر ان کی پروڈکشن یہی رہی اگر ان کی پروڈکشن بڑے گی تو بلیک مارکٹنگ میں کمی ہوگی جب جا کے آپ بلیک مارکٹنگ سے جو ہے وہ چھٹکارہ پائیں گے کہ ان کی پروڈکشن بڑے اس وقت مجھے سامنے دو تین سال جب تک نئے پلیئر نہیں آتے نہ ان کی پروڈکشن بڑھنے کا کوئی اندیاں مل رہا ہے اور نہ ہی نئے پلیئر کی پروڈکشن کوئی سامنے ہے تو بلیک مارکٹنگ اروج پر ہوگی اوپر سے یہ ایسارو بن زیرو سکس سیون کی وجہ سے مزید جو ہے یہ دو تین دن کے اندار بلیک مارکٹنگ بڑی ہے کامرس منسٹر نے ابھی ایسارو پر بات کی اس سے پہلے ان سے پوچھتے کہ جو ابھی پالیسی بنانے کی بات کریں دوہزار انیس سے کس تک کی اس میں کون سے کلاوزز کو رکھیں گے دیکھیں بات یہ کہ الیکشن کا سال ہے کانون سازی ہوگی نا دیکھیں وہ تو بات کی بات ہے اب دوہزار اٹھارہ میں کون سی حکومت آتی ہے اس کی کیا پالیسی ہوگی ان کی کیا ترضیات ہوں گی یہ سب سے بڑا سوالیاں نشان ہے لیکن موجودہ حکومت وہ جاتے جاتے اس قسم کی یہ چیزیں کرنے سے پہلے تمام اسٹریک آرڈروں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیئے تھا بات کرنی چاہیئے تھی نہ کہ مجھے نہیں پتا کہ آنے والے سال میں جو الیکشن ہوگا یہ حکومت آتی بھی ہے یا نہیں آتی ایک تمام لوگوں کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اس کا یو سٹار کے حوالے سے میں بتاؤں یہ ایک پوری انڈسٹری ہے لاکھوں لوگ ہیں خدا نہ کہاستہ اگر کوئی بڑا لوس ہو گیا تو یہ لاکھوں لوگ روٹ پر ہوں گے ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی اس حراب کی ان امپلائمنٹ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ تمام لوگ روٹوں پر ہوں گے اور بہت بڑا اتجاز ہوگا آجب پروٹیس کی بات کر رہے ہیں یہ بل ہے کر سکتے ہیں اتنا پروٹیس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر ہمیں نہیں سنا گیا جبکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ ہمیں سن رہے گی سیکرٹری نے مجھے ٹائم دیا بلایا بیٹھ کے میری باتوں کے اوپر اس نے پرومس کیا کہ جناب یہ جو آپ کے تحفظات ہیں اس میں ہم آپ کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں اب اس میں فارمولا تے کرنا ہے کہ کیا وہ پاکستانی روپیس میں جس طرح موجودہ پولیسی ہے اس کے تحضیے گاڑیاں کلیر ہوں گی اور اگر ڈالر یہ لیں گے تو کس بیس پہ لیں گے کیا اس کے لیے اگر ڈالر پہ جائیں گے تو روپی روٹی اپریشیٹ ہونا ہے آپ کا الیکشن سے پہلے الیکشن کے فرس کارٹر میں الیکشن کے بعد ابھی جو ہے وہ کسٹم ڈوٹی کی بات ہو رہی ہے کسٹم ڈوٹی کے لیے کر کے کیا ہم سٹیٹ بینک سے ڈالر پرچیس کر کے دیں گے کیا ہم مارکٹ سے لے کے دیں گے اوپن مارکٹ سے اوپن مارکٹ سے لے کے دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کیا اوپن مارکٹ میں ہمیں ڈالر ملے گا اتنے بڑے پیمانے پہ کیا ڈالر مہنگا تو نہیں ہوگا یہ اس وقت تمام باتیں ابھی سوالیاں نشان ہیں آج ہی میں نے سیکرٹری صاحب کو خط لکھا ہے اور اس پہ میں نے ان سے ٹائم ملائے اور ان سے میں نے ریکویسٹ کیے ان سے میں نے گزارش کیے کہ یہ جو دو مہینے کا ٹائم ہے اسے جو موجودہ پالیسی ہے اس کے تحت گزارا جائے اور اس دو مہینے کے اندر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ایکسپرٹ آپ کے ایکسپرٹ بیٹھیں اس کے اوپر ہم بات کریں اور کوئی فارولہ بنائیں حکومت کے ہم ہم حق مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم حکومت کے ساتھ اچھی بات ہے اسٹیکولرس کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے بزنس ہوگا تو گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے میں نے یہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں کومرس منسٹری کے ساتھ ہیں حکومت کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں بھی دیکھا جائے اور ہمیں بھی سنا جائے اور ہمیں فناستہ دیا جائے جو یہ پندرہ سترہ آدار گاڑیاں ہیں یہ رول نہ جائیں کسی طریقے سے جو سمندربار پاکستانی ہے وہ بھی سب سے بڑا سٹیکولر ہے اس کی وہ بھی گاڑیاں دیکھیں نا لاتے ہیں بیشتے ہیں اور ڈوٹیاں بھرتے ہیں پورا چین ہے آپ کا بزنس کا یہ چل رہا ہوتا ہے شہزا صاحب آپ نے بزنس پلس لائبائر کے لئے وقت نکالا گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا آٹو پولیسی اپنی طرف اٹینشن کر رہی ہے ٹریک کر رہی ہے لیکن اس کے لئے اس رو جو ہے اس طرح کے بنا دیا جاتے ہیں آپ کے سامنے ہم نے لانگ ڈسکشن کیا اس پہ کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا دیکھیں اسٹیک ہولڈرز بھی کام کرنے کو تیار ہے لیکن ان کو تھوڑا سا اپنے لوکل جو آپ کے انویسٹرز ہیں جو یوسٹ کار پر کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے ٹیکس کی مد میں سپورٹ کریں گے ہر طرح سے سپورٹ کریں گے سرکار کے ہاتھ مضبوط کریں گے کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت سرمایقی بڑی قلدہ تھا ہمارا لوکل انویسٹر کے پاس بھی محدود سرمایق ہے فورٹنر مہاں ہمارے پاس آن نہیں رہا کیونکہ ہمارے پاس کچھ اٹریکشن نہیں ہے اور اٹریکشن کریئٹ کرنی پڑے گی پالیسیز کو بہتر ترتیب کرنے کے لئے اور پالیسیز کون لوگ بنائیں گے یہی لوکل اسٹیک ہولڈرز بنائیں گے جو آپ پہ گرانڈ میں آویلیبل ہیں ایک بریک لیں گے بریک پر جب واپس آئیں گے تو ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے اسٹے ویداز